بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکم فرینڈز میں ہوں سلمان ساری آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سلمہ بیوٹی سیکرٹس جس میں میں آپ کے لئے بیوٹی اور ہیلسل ریلیٹڈ ویڈیوز بناتی ہوں تو فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیدیت سے ہوں گے تو فرینڈز آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میں آپ لوگ لیے کون سی ریمڈی بنا رہی ہوں ہوم ریمڈی تو یہ بہت زبردست ریمڈی ہے بلکل نیچرل چیزیں ہیں اس کے کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور فرینڈز بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے چیرے پر چھائیوں ہو جاتی ہے اور وہ جلدی ختم نہیں ہوتی مختلف طرح کی کریمز لگاتے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہوتی تو آج میں جو بنا لیوں ریمڈی وہ بہت آسان ہے تو اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو کچن سے مل جائیں گے اس میں سب سے جو اہم ہے وہ ہے مولی ریڈش فرینڈز آپ کو پتا ہے مولی میں کتنے ویٹامنز ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے سکین کے لیے کتنے ضروری ہیں اس میں ویٹامن اے ہے سی ہے کی ہے اور اس میں کیلشیم ہے اس میں اتنے ویٹامن بی ہے یہ جتنے بھی ویٹامنز ہیں جیسے ہماری یہ صحت کے لیے اچھے ہیں ویسے ہماری یہ سکین کے لیے اچھے ہیں تو فرینڈز یہ سارے ویٹامنز ہماری صحت کے لیے ہماری سکین کے لیے بہت ضروری ہے تو آج کی میری یہ ریمڈی بہت آسان ہے بہت سمپل ہے آپ اسے ٹرائی ضرور کیجئے گا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے بنانا کیسے ہے تو مولی کو آپ اسے کرش کر کے رکھ لیں جیسے یہ ہم لوگ مولی کی روٹی بناتے تو ایسے اسے کرتے ہیں نا بنا کے رکھتے ہیں تو آپ اسے ایسے کر لیں تو اس بیرے سے رس ایک منٹ میں نکل آئے گا ہمیں صرف ایک چمچ اس ریمڈی کے لیے ہمیں صرف ایک چمچ چاہیے ہوگا مولی کا رس ایک چمچ مولی کا رس لے لیں اور ایک آپ نے لیمن لینا ہے لیمن لینا ہے اور ترمیرک پورڈر حلدی اور چوتھے نمبر پہ آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے لیمن میں ویٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے جو ہماری سکین کو بلیچ کرتا ہے اور حلدی ہماری سکین کو برائٹ بناتی ہے داگ دبوں کو ختم کرتی ہے تو جن لوگوں کی سکین ڈرائے ان کے لیے زیتون کا تیل بیچ میں آپ چامل کریں اگر آپ کی سکین آئلی ہے تو آپ اس میں تیل میں ڈالیے گا تو آپ ایک کلین بول لے لیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مولی میں سے اس کا رس کیس طرح سے آپ نے نکالنا ہے تاکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کون کون سے بلکل ایزی طریقے سے آپ اسے بنائیں آسانی سے بنا لیں مولی آپ کے چہرے سے پگمنٹیشن جتنے بھی نشانات ہیں ان سب کو یہ ریموو کرتی ہے لیکن آہستہ آہستہ ایک دن سے نہیں تو فرینڈز ہمیں صرف ایک چمچ اس کا رس چاہیے ہوگا پورے چہرے کے لیے ایک چمچ ہی کافی ہے اب آپ کی سکن کے ڈیمیج حصے ہوں گے صرف ان حصوں پہ لگانا ہے جہاں آپ کی چھائی ہیں داگ دھبیں وہاں تھوڑی سی آپ اس میں حلدی رالیے گا بہت زیادہ حلدی نہیں ڈالنی پورا لیمن نہیں اس میں آپ ہاف لیمن ہاف لیمن ڈال لیں تو فرینڈز میں آپ سب سے پہلے آپ نے اسے استعمال کرنے سے پہلے آپ نے پہلے دن آپ نے اسے پانچ منٹ لگانا ہے اور اسے لگانے کے بعد آپ کے چہرے پہ تھوڑی جلن ہوگی تو یہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے کہ آپ کی سکن میں کوئی پرابلم ہو جائے گی تھوڑی سی جلن اس سے ہوگی پانچ پانچ منٹ اسے آپ نے ڈیلی لگانا ہے اور دس سے پندہ دن آپ لگائے آپ دیکھیں گا کہ آپ کے چہرے کے داگ دبے چھائیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کے کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہاں جو سینسٹی جن لوگوں کی سکن ہے وہ اس میں لیمن نہ شامل کرے وہ لیمن کے بینے اسے استعمال کرے ان کے لیمن اس ریمڈی میں سے نکال دیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو لیمن ہوتا ہے نا وہ ان کے چہرے پر پرابلم کرتا ہے ان کی سکن ریڈ ہو جاتی ہے دیکھیں آپ نے ایسے جیسے میں انگلی سے لگا رہی انہا بلکل ایسے آہستہ سے صرف آپ نے چہرے پر لگا دینا جہاں جہاں پرابلم وہاں لگا دینا ہے مساج نہیں کرنی آپ نے یہ مساج کرنے والی ریمڈی بلکل نہیں ہے بس ہلکا سا لگا کے تو آپ نے اسے چھوڑ دینا پانچ منٹ لگانا ہے یہ نا آپ ایک ایک گھنٹہ لگائیں اور پھر آپ کو اس سے پرابلم ہو جائے تو آپ کہیں کہ یہ ریمڈی صحیح نہیں ہے یہ پرابلم ہو گئی ہے ہاں پرابلم تب ہوگی میں آپ کو پانچ منٹ کا ڈائم دے رہی ہوں آپ ایک گھنٹہ اسے لگائیں گے کہ جلدی سے ہم ٹھیک ہو جائیں دنوں میں ہو جائیں ایسے مت کیجئے گا اس کا الٹا اثر ہو جائے گا فرینڈز یہ بہت پاور فول اور بہت زبردست ریمڈی ہے آپ اسے ضرور استعمال کیجئے گا اور دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیے گا اور دنوں میں دیکھئے گا آپ کا کلر کیسے وائٹ برائٹ ہو جائے گا کیسے آپ کی سکن گلو کرنے لگے گی بالکل آپ کی جتنی بھی پرابلم سہیں سکن کی وہ سب ٹھیک ہو جائے گی تو فرینڈز آپ نے اسے لگانا بھی ہے استعمال کرنا ہے اور دوسرا آپ نے مولی کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرے اور بہت ساری بیماریوں سے خود کو محفوظ کریں تو میں امید کرتی ہوں فرینڈز کہ آپ سب کو میری یہ ریمڈی اچھی لگی ہوگی تو پلیس فرینڈز آپ اسے اپنی فیمیو فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اللہ حافظ فرینڈز